فَيَوْمَ اِذِلَّا يُسْعَلُ عَنْزَمْ بِهِ اِنسُ وَلَا جَانُ تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام بَلِ الْإِنسَانُ وَعَلَىٰ نَفْسَهِ بَسِیْرَة تنانچہ کئی جگہ قرآنِ بجید میں نقشہ کھیچا گیا ہے بیدانِ قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے ترو تازہ ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر ہر سال جب جکلیئر کرتے ہیں سارانہ امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فیر انہیں اس لیے کہ انہیں معلومیں لکھ کر کے آئے تھے ہم اور بعض کے چہرے ترو تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیر ہو جائیں گے اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں